اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیش مینیو آج کے مینیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دعوت ریسیپی کے لئے وائٹ پلاو جو کہ کھانے میں بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار بن کے تیار ہوگا اسے آپ چکن، مٹن یا بیف کسی کے ساتھ بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں چکن وائٹ پلاو کی یہ ریسیپی بہت زیادہ خوشبودار اور مزے کی بن کر تیار ہوگی ریسیپی کا ہر پارپورٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے کوئی بھی پارٹسکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک برطن میں شامل کریں گے ایک سے ڈیڑھ کپ آئل آئل کو یہاں پر ہم نے ہائی فلیم پہ گرم کر لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس پیاس کو آپ نے اس طرح سے بارک کٹنگ کر لینا ہے پیاس کو یہاں پر ہم نے میڈیم فلیم پہ بلکل لیٹ گولڈن فرائے کر لینا ہے اسے فرائے کرنے میں 5 سے 6 منٹ لگیں گے پیاس فرائے کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ نے میڈیم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو یہ ایک دم سے جل کر کالے ہو جائیں گے جس طرح کا ہمیں پیاس کا کلر چاہیے ویسا کلر نہیں آئے گا پیاس ہمارے گولڈن فرائے ہو چکے ہیں اسے اب ہم نکال لیں گے اسی آئل میں ہم شامل کریں گے کچھ ثابت مسالے دو سے تین تیز پتے دو بادیان کے پھول پانس سے چھ چھوٹی لائچی دو سے تین ٹکڑے دار چینی کے آٹھ سے دس ہم اس میں لونگ شامل کریں گے تھوڑا سا جائفل جا وطری دس سے پندرہ ہم اس میں کالی مرچے شامل کریں گے دو بڑی لائچی دو ٹیبل سپون ہم اس میں سوم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ ان مسالوں کی کونٹیٹی ہم نے ون کیجی چامل کے حساب سے لیے آپ اگر چامل کم یا زیادہ بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ مسالوں کی کونٹیٹی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون لسن اترک کا پیسٹ اب ہم نے اسے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اسے آپ نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے مسالوں کو آپ نے آور فرائے نہیں کرنا ہے جیسے ہی مسالوں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دس سے پندرہ ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچوں کو آپ نے بالکل فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے اسے ہم موٹا دردرہ سا پیسٹ بنا کر شامل کریں گے ہری مرچیں یہاں ہم اس میں زیادہ شامل کریں گے کیونکہ اس میں ہری مرچوں کا ہی تیز بنائے گا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے کٹنگ کیوی اسے ہم مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے پہلے جو ہم نے پیاز فرائی کی تھی اسے ہم دم لگاتے وقت اس میں ڈالیں گے پیاز ہماری مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون کیجی چکن چکن کو اب ہم نے سپائسز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا چکن کو یہاں فرائی ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے نیکس سٹیپ میں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی یہاں ہم نے ایک کب دہی لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا جو دہی ہم اس میں شامل کریں گے وہ تھوڑا کھٹا ہونا چاہیے اسے ہمارے پلاو کا ٹیلس جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اسے اب ہم نے ہائی فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے پکا لینا ہے جب تک کہ دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا دہی کا پانی ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کی ٹیلس جو ہے اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے 4 ٹیبلی سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے یہاں ہم نے جو دو ٹیلس جو ہے اس سے ہمارے پلاو کا کلر چینج نہیں ہوگا لیکن اس سے ٹیلس جو ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اسے ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے بارک چوب کی ہوئی ہری مرچے اور ادرب ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 2 ٹیبلی سپون کے اوڑا وارٹر جو ہمارے پلاو کی خوشبو کو بڑھا دے گا ایک عدد ہم اس میں لیمو شامل کر دیں گے اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کیا ہوا تمام سپائسز ہمارے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی یا ہم اس میں ڈیر لیٹر پانی شامل کریں گے ایک کلو چامل کے حساب سے ہم نے اس میں ڈیر لیٹر پانی شامل کیا ہے ایک کلو چامل یہاں ہمارے پانچ گلاس ہوئے تھے ساڑھے چھ گلاس ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے پانی کو ہم نے بوائل ہونے تک پکا لینا ہے پانی میں جیسے ہی بوائل آئے گا ہم اس میں شامل کر دیں گے چامل یہاں ہم نے سیلا چامل استعمال کیے ہیں جسے ہم نے دو گھنٹے پہلے بھی وہ دیا تھا چامل کی کولیٹی یہاں آپ اپنے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے ہلکے ہاتھ سے چمت چلاتے ہوئے اسے کوک ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ چامل کا پانی آدھا ڈرائے نہیں ہو جاتا چامل کا پانی یہاں آدھا ڈرائے ہو چکا ہے اس اسٹیپ پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں اور نمک شامل کر دیں اب ہم اس پر ڈال دیں گے کچھ ہرہ دھنیا اور پودینہ اس طرح سے چوب کیا ہوا اب ہم اس پر شامل کر دیں گے پیاز جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی اور اسے کپڑا لگا کر کور کر دیں گے پندہ سے بیس منٹ دم کے لئے چامل کو دم ہوتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے بہت ہی زیادہ خوشبودار ذائقے سے ورپور ہمارا وائٹ چکن پلاو بن کر تیارے اب آپ نے اسے ہلکے ہاتھ سے چمت چلاتے ہوئے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس پر پیاز شامل کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے گانش کے لئے چکن وائٹ پلاو کی ریسپی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی ہمیں کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ